السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفاء السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں تنہائی کے گناہ جلوت اور خلوت میں ہم اور آپ کیسے رہیں خلوت تنہائی میں کیسے رہیں وہ گناہ کیا ہے آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں بٹن کہاں دبا رہے ہیں کیا چیز دیکھ رہے ہیں ہاتھ کا بھی گناہ آنکھوں کا بھی گناہ تنہائی کے گناہ اس لئے اس سے بچ کرئے ہیں سناندہ ابن نماجہ کتاب الزود حدیث نمبر 4245 صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَمَنَّا قُوَامًا مِنْ أُمَّتِ يَعْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ بِحَسَنَاتٍ امْثَالِ جِبَالِ تِحَامَ بِيظًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْ ثُورًا صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا اللہ نکون منهم ونہن لا نعلم قال کہا اما انہم اخوانكم ومن جلدتكم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولیکنہم اقوامن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسے سفید یعنی روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غرد و غبار میں تبدیل کر دے گا صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں بیان فرمائیے ان کی خرابیوں کو ہمارے لئے واضح کر دیجئے ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتا بھی نہ چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے ہی جنس میں سے ہیں اور رات کی عبادت کا کچھ حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع انہیں ملتا ہے تو وہ فوراں کر لیتے ہیں اکیلے میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں اور اللہ نے جس گناہ سے منع کیا ہے موقع ملتا ہے تنہائی میں وہ کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی نے دیکھ رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے ڈرنا یہ سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیے ہمارے اندر بہت سارے گناہ ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس کے اوپر پردہ رکھا ہے اگر اللہ پردہ نہ کرے تو ہماری کوئی عزت نہ کرے اس لیے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے ناظرین ہر طرح کے گناہ سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے اللہ ہم سب کو جلوت اور خلوت کے سب گناہوں سے دور رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ